سنو کہانی ہم یادنیوں کو کوئی کشت نہیں دیں گے کیول سرکاری خزانہ لوٹیں گے ہمارا مقصد کیول دیش کو جلد سے جلد آزاد کرانا ہے یہ سرکاری خزانے کی لوٹ کاکوری ریلوے سٹیشن کے پاس کرانتیکاری رام پرساد بسمل کے نیترک میں ہو رہی تھی کرانتیکاری گتیویدھیوں کو تیز کرنے کے لیے 9 اگست 1925 کو کاکوری سے لکناؤ آنے والی ڈاؤن پیسنجر ٹرین کو دن دہاڑے روک لیا اور گاڑی سے سرکاری خزانے کو بینا کسی خون خرابے کے لوٹ لیا گیا رام پرساد بسمل شہا جہاپور اتر پردیش کے ایک دھارمک ہندو پریوار میں شری مرلی دھر تتھا شری مولمتی کے گھر 11 جون 1897 کو پیدا ہوئے تھے پریوار میں ہندو پردھا کا پوری درہ پالن کیا جاتا تھا پرنتو گریبی کے کارن کٹھن پریشنم کے بعد ہی دو جون کی روٹی مل پاتی تھی رام پرساد کے دادا نارائن لال اپنے پیترک گاؤں بربئی سے شہا جہاں پور آئے تھے چمبل ندی کے تر پر بزا یہاں گاؤں گوالیر راجے میں بہت ہی پرسد تھا کیونکہ وہاں سے یہ نواسی بہت ادھند قسم کے تھے جس سال ان کے من میں آتا بھومی کر دیتے تنگ آ کر جمینداروں نے اب ان پر اتیاجار کرنے شروع کر دیا تھے اپنے بچوں کے لیے دو روٹی کا چکار نہیں ہو پا رہا مال گجاری کہاں سے دے بھومی کر تو تمہیں دینا پڑے گا پتہ مرلی دھر نے رام پرساد کو اردو مادھیم سے پڑھنے کے لیے اسلامیہ سکول میں بھرتی کر آیا پرنتو تھوڑا بڑا ہونے پر رام پرساد ہندی سیکھنے پر اڑ جائے اب اردو کے ساتھ ساتھ رام پرساد کو ہندی کا بھی گیان ملنے لگا ایک دن ماتا جی نے کہا رام پرساد تمہیں انگریزی بھاچہ بھی سیکھنے چاہیے اچھا ماتا جی اب رام پرساد انگریزی بھی سیکھنے لگے کچھ سمیں پسچات رام پرساد آرے سماج مندر جانے لگے دیکھو بیٹا تمہیں یہ سب پوری عادتیں چھوڑ کر پرمچر کا پالن کرنا چاہیے اور نیم پوروک سندھیا کرنے چاہیے بابا یہ سندھیا کیا ہے اور کیوں کرتے ہیں بیٹا اس پرم پتا کا دھیان لگانا اور اس کی پوجا کرنا اسے سندھیا کہتے ہیں ہارے سماج میں آچارے جی نے رام پرساد کو ساتھوک بھوجن کرنا سبح چار بجے اٹھنا تخت پر سونا اور سبح سورے پرنام کرنے کو کہا آچارے کی ہی پرینہ سے رام پرساد نے مہرشی دیانند لکھت ستیارتھ پرکاش پڑھنا آرام کیا واہ جیسے جیسے یہ گرنت پڑھتا جا رہا ہوں میرے جیون میں بدلہ آتا جا رہا ہے کچھ ہی دنوں میں رام پرساد کٹر آرے سماجی بن گئے وہ آرے سماج کے مہاتماؤں دوارہ دیئے گئے اپ دیشوں کو بڑی شردھا سے سنتے تھے ویدیا آدھی صدگڑوں کو دان کرنا ستی بولنا اور صداچار پر عمل کرنا ہی واسطوک پنی ہے اس کے وپرید جو کچھ کیا جاتا ہے اسے پاپ کی سنگیہ دی جا سکتی ہے پہلے ٹھیک جاننا اور پنہ جیسے جیسا جانا ہو ویسا ہی بولنا ستی کہلاتا ہے ایک بار سناتن دھرمی پنڈت جگت پرساد شاہ شہاہ پر پدھارے اور انہوں نے اپنے پروچوان دوارہ آرے سماج کا کھنڈن کرنا شروع کر دیا آرے سماج مورتی پوجا کا ویروت کرتا ہے اور آرے سماجیوں نے پنڈت جگت پرساد کا ویروت کیا اور ان سے شاہسترارت کرنے کے لیے آرے سماجی پنڈت اکھیلانند کو بلالائے پنڈت جگت پرساد اور پنڈت اکھیلانند دونوں ان میں شاہسترارت ہوا انت میں پنڈت جگت پرساد کو اپنا قطن واپس لینا پڑا پتا مرلی دھر کو پتا چلا کہ رام پرساد آرے سماجی بن گیا ہے تو انہوں نے رام پرساد سے کہا رام پرساد یا تو تو آرے سماج چھوڑ دے یا گھر چھوڑ دے پتا کے کہنے پر رام پرساد نے گھر تیاغ دیا چلتے سمیں اس نے پتا جی کے پیر چھوے گھر تیاغنے کے بعد رام پرساد ایک رات اور ایک دن پیڑ پر بیٹھا رہا کھیتوں سے ہرے چنیں توڑ کر کھائے ندی میں اسنان کیا دوسرے دن سندھیا کے سمیں رام پرساد آرے سماج مندر گیا وہاں پر پندیت اکھیلانند جی کا پروچن چل رہا تھا وہاں پیڑ کے نیچے کھڑا ہو کر پروچن سننے لگا تب ہی رام پرساد کی پتا جی نے اسے پکڑ لیا اور اسے سکول کے ہیڈ ماسٹر کے پاس لے گئے ہیڈ ماسٹر نے سمجھایا مولیدھر جی بچے سمجھدار بچے کو مارنا بیٹنا ٹھیک نہیں مولیدھر جی رام پرساد من لگا کر پڑھنے لگا اور آٹھویں ککشہ میں اتیر نہ ہوا انہیں دنوں سوامی شری سومدیو جی سرسطی شہ جہاں پر کے آرے سماج مندر میں پدھارے رام پرساد ان کی سیوہ میں رہنے لگے وہیں ان کے گروہ اور پتھ پردرشک تھے کچھ نو یوکوں نے مل کر آرے کمار سبھا کھولی وہاں دھارویں پستکوں کا پتھن پاتھن نبند لیکن وہ واد ویواد ہوتا تھا انہیں دنوں مشن سکول کے ایک دیارتھی سے رام پرساد کا پرچے ہوا اس دیارتھی کا آجرن ٹھیک نہیں تھا رام پرساد میرے گاؤں کا پرتیک نوازی بغیر لائسنس استر شستر رکھتا ہے میرے پاس بھی ایک نلی والا چھوٹا سا پستول ہے یہ پستول تم اپنے پاس رکھ لو تم ٹھیک کہتے ہیں امیتر میرے پتا جی پر کسی نے آکارن ہی لاتھیوں دوارہ پرہار کرنے کیا تھا اس سے بدلہ لینے میں یہاں پستول کام آئے گا جب پتا مرلی دھر کو اس لڑکے کے بارے میں پتا چلا تو انہوں نے رام پرساد کو پیار سے سمجھایا دیکھو بیٹا رام پرساد وہ لڑکا تمہاری مطرتہ کے لائک نہیں ہے اس کے بعد رام پرساد سن مارک پر چلنے لگا اور اپنی ماتاجی کی پرنہ سے کام کرنے لگا پیٹا رام پرساد جیون قیمتی ہے تمہارے ہاتھوں سے کبھی بھی کسی کا آہت نہ ہو شریف سوامی سوم دیو اس سے رام پرساد کو پستکیں و اخبار پڑھنے کا شوق بن ہوا پندیت شریف رام باج پیئی نے شہجہ پور میں سیوہ سمیتی کی نیب ڈالی رام پرساد وہاں بھی بڑے اتصا پوروک بھاگ لینے لگے میں بھی سیوہ سمیتی میں بھاگ لینے چاہتا ہوں اوش لکنو میں اخیل بھارت ورشی کانگریس کا اتصاف ہوا اس میں رام پرساد بسمل بھی شامل ہوئے اسی اتیویشن میں رام پرساد کی ملاقات لوگ مانی تلق سے ہوئی رام پرساد لکنو میں ایک قد سمیتی کے سدس سے بن گئے جس کا مکھے ادیش کرانتی کاری اندولن میں بھاگ لینا تھا ایک بار سمیتی کے کارے میں دھن کی کمی آگئی ماں مجھے دو سو روپے چاہیے آوی شکتہ پڑ گئی ابھی دیتی ہوں بیٹا ماں نے رام پرساد کو روپے لا کر دیے اسی پیسے سمیتی والوں نے تیش واسیوں کے نام سندیش نام پرچہ چھپ وائی اور کئی زلوں میں لگ وائے لیکن دونوں سنیوکت پرانت کی سرکار نے پرچے زبد کر لیے رام پرساد کو گرانتی کاری سمیتی کے لیے ہتھیاروں کی عوش شکتہ پڑی بھائی تم تو سارے دن شہر کی چکر لگاتے رہتے ہو سرا یہ تو بتاؤ ٹوپی دار ریولور کہاں سے ملے گا ریولور اور بارود دونوں ایک ہی جگہ سے مل جائیں گے ہتھیار خریدنے بیچنے کا سلسلہ اب شروع ہو چکا تھا ہتھیار بنانے والے کارکانوں کے لسٹیں لے کر تین چار کرانتی کاری سمیتی کے صد سے ہتھیار کریدنے نکل پڑے ایک خفیہ پولیس انسپیکٹر سادھی وردی میں سب کے ساتھ لگ گیا میں تمہیں ہتھیار دلوا دیتا ہوں میرے ساتھ چلو خفیہ پولیس والے نے سمیتی والوں کو ہتھیار دلوا دی خفیہ انسپیکٹر نے سمیتی والوں کو پولیس چوکی کی طرف ہاتھ کر کہا جتنے بھی ہتھیار اس پرکار کے باہر سے منگوائے جاتے ہیں ان کے لئے ریزرینٹ کی آگ گیل نہیں پڑتی ہے آؤ میرے ساتھ اتنا سنتے ہی کرانتی سمجھ گئے کہ یہ خفیہ پولیس والا ہے بھاگو 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 سب ہی کرانتی کاری ہتھیار فیک کر بھاگ گئے خفیہ انسپیکٹر دیکھتا ہی رہ گیا ارے یہ سب ہی کہاں بھاگ گئے کانگریس کے جلسے میں سرام پرسار شاہ جا پور کی سیوہ سمیتی کے ساتھ اپنی ایمبیلنس کی ریلی لے تل لی گیا تھا پندال کے باہر کھلے روک میں یوپی سرکار دوارہ جبت کی گئی پستک امریکہ کو سوادھین تا کیسے ملی نویو بیچ رہے تھے یوپی میں جبت کتاب امریکہ کو سوادھین تا کیسے ملی کھیر لو پورے کی رام پر ساتھ دلی سے لوٹ شاہ جہاں پورائے وہاں پر بھی پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی تھی رام پر ساتھ کی سبھی کرانتی کاری ساتھ ہی اپنے اپنے گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے رات کا سمیہ تھا تب ہی پیچھے سے آواز آئی رکو نہیں تو کولی چلا دیں